السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سب سے پہلے تو آپ سبھی بہن بھائیوں کو جمعہ مبارک آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جمعہ کے دن کی برکت اور فضیلت کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ کام جمعہ کے دن ہر انسان کو کرنا ضروری ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور جو انسان یہ کام نہیں کرتا وہ انسان اپنا بہت بڑا نقصان کرتا ہے تو دوستو بہت پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو جمعہ کے دن کی اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یہ غریبوں کا حج ہے گناہوں کا کفارہ ہے قبولیت کا دن ہے اس لئے جمعہ کی تیاری عید کی طرح کریں سنتوں پر عمل کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعہ کے دن نہائے اپنے ہندہ کبڑے پہنے اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو بھی لگائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہے اس روز حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی روز جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے اور قیامت بھی جمعہ کے ہی دن آئے گی اس کا حوالہ ہے صحیح مسلم اور ابو دعود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور پھر مسجد گیا گویا کہ اس نے ایک اونٹ کا صدقہ کیا اور جو شخص دوسری گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے بھینس کی قربانی دی اور پھر جو تیسری گھڑی میں گیا گویا اس نے ایک سینگ والے دنبے کی قربانی دی اور پھر جو شخص چوتھی گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے ایک مرگی کا صدقہ کیا پھر جو پانچویں گھڑی میں گیا گویا اس نے ایک انڈے کا صدقہ کیا اس کے بعد جب امام آ جاتا ہے یعنی کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے آ کر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری دوستو جمعہ کے دن یہ چار کام کریں انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی نمبر ایک جمعہ کے دن غسل ضرور کریں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کو پاک ہونے کی باوجود صرف ثبات کی نیت سے غسل کیا تو اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں نمبر دو جمعہ کو کسرت سے درود پڑھیں کیونکہ جمعہ کو فرشتوں کی ایک جماعت صرف اسی کام میں ہوتی ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا درود آپ کے پاس پہنچاتی ہے دوستو سب سے افضل درود درود ابراہیم ہے نمبر تین جمعہ کو صلات التصبیح کی نماز بھی پڑھیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نماز جو پڑھتا ہے اس کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جان بوجھ کر کیے ہوئے اور انجانے میں کیے ہوئے صغیرہ اور قبیرہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جمعہ کو سب عمل کا ثواب ستر گناہ بڑھ کر بھی ملتا ہے نمبر چار جمعہ کے دن سورے کہب بھی پڑھیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کو سورے کہب پڑھے گا تو اگلے ہفتے تک اس کے ساتھ ایک نور رہے گا جو قابے تک پہنچتا ہوگا اور اگر اس دوران دجال نکل آیا تو اس کے فتنے سے بھی وہ محفوظ رہے گا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ساتھ کام جمعہ کے دن ہر انسان کو کرنا ضروری ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور جو انسان یہ کام نہیں کرتا وہ انسان اپنا بہت بڑا نقصان کرتا ہے اور وہ اللہ کی نظروں میں گنہگار ہوتا ہے اور ایسا انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے جو ان ساتھ کاموں کو جمعہ کے دن چھوڑتا ہے تو وہ ساتھ کام کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کیا کرو کیونکہ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی غسل کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی غسل کرنے کا حکم دیتے تھے کیونکہ دوستو غسل کرنے سے کئی فائدے ہیں ایک تو انسان کا جسم صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور دوسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو جاتی ہے اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو پھرتی بھی دیتے ہیں اور مال و دولت بھی عطا کرتے ہیں نمبر دو جمعے کے دن نئے کبڑے پہننا اور صاف ستھرے کبڑے پہننے چاہیے یعنی اپنی حیثیت کے مطابق اچھے کبڑے پہننے چاہیے اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے نمبر تین جمعے کے دن خوشبو بھی لگانا چاہیے کیونکہ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعے کے دن خوشبو لگایا کرتے تھے تو دوستو ہم سبھی کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے خوشبو لگایا کریں نمبر چار مسواق کا احتمام کرنا دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن بہت زیادہ مسواق کیا کرتے تھے اور دوستو یہ بھی یاد رکھنا کہ مسواق کرنا ہر وقت سنت ہے یعنی کہ دوستو جمعے کا دن ہی مسواق کے لیے کوئی خاص نہیں ہے لیکن جمعے کے دن مسواق کرنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے نمبر پانچ جمعے کے دن سورے کہف کی تلاوت ضرور کرنا کیونکہ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اپنے گھر میں سورے کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرتا ہے اللہ پاک اسے خوب رزق عطا کرتے ہیں اور اس کے گھر کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیتے ہیں اور جس کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی اللہ اس کو اچھی اور صحت من اولاد عطا فرما دیتے ہیں اور اگر بچے برے ہوتے ہیں ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہوں تو اس صورت کو پڑھنے کی برکت سے وہ فرما بردار بن جاتے ہیں یعنی دوستو سورے کہف کی ذریعے سے اللہ پاک ہر برائی اور ہر پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں نمبر چھے دعاوں کی کسرت کرنا دوستو جمعے کے دن بہت زیادہ دعاوں کی کسرت کرنی چاہیے کیونکہ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی اور ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ پاک ہر انسان کی چاہے وہ گنہگار ہو یا بے گناہ ہو ہر انسان کی دعا قبول فرماتے ہیں اور اس سے پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں نمبر ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا دوستو جو انسان جمعے کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنی رحمت اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اس کو دنیاوی اور اخروی مال و دولت سے نوازتے ہیں اور دوستو ایک درود پاک کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اور وہ درود پاک ہم آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھا رہے ہیں وہ درود پاک یہ ہے اللہم صلی علی محمد من نبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیمہ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اس درود پاک کو جمعے کے دن اثر کی نماز کے بعد اسی مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے اسی سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اسی سال کا ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے سبحان اللہ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو دن سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ